بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسنین مشتاک آج کی ودیو شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تب لوگ پہری سے ہوں گے ابھی میں جا رہا ہوں تاؤن زین بھائی کی شادی آ رہی ہے تو اس کے لیے پلاث وغیرہ لینے کچھ پیسے وغیرہ بھی نکل ہمانے ہیں میرے پاس پیسے جو آب بلکل ختم ہو چکے اپنی ارننگ سے انشاءاللہ شاپنگ کریں گے آج فرس ٹائم مطلب شاپنگ کر رہا ہوں فرس ٹائم اور اس کے علاوہ ایک پارسل آیا ہوا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے مجھے تو کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا مگوایا ہوا ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں دھوپ نکل ہوئی اور ہر طرف ہریالی چھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ فائنلی ٹاؤن میں پہنچ چکا ہوں اور پارسل والا چلا گیا ہوا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جلدی آجائیں میں نکلنے لگا ہوں تو میرے پہنچنے تک وہ جا چکے خیر ہم کپڑے جو ہوں وہ لے لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ یہ فراز بھائی کی دکان ہے یہاں سے سکلے ہیں جو ہوا اکسا شاپنگ کرتے ہیں دیکھ جاتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ چلتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں پینٹشل لینے ہیں اور ٹراؤزر لینے ہیں سونی یہ پینٹشل دکھا دیو یہ ایک بلیک پینٹ لے لیا میں نے اس کے ساتھ یہ شرٹس ہیں کونسی اچھی لگے گی میچنگ دسو نا تو اسی اکسپارڈو یار بھائی جانے خود ہی میچنگ کر کے یہ بتایا کہ یہ شرٹس اچھی لگ گی آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیں یہ ایک ٹراؤزر ہو گیا ٹراؤزر ہو گیا ساتھ یہ پینٹ شرٹ ہو گی ساتھ یہ بنیان انڈر ویو کر دو یہ آل چالنے والا سب کریتا ہے ایلا کریوں صاحب پیار محبت نہ لیں ایک شیمپو بھی کر لیا ساتھ فائنلی گھر میں پہنچ چکا ہوں یہ رہی میری شاپنگ اس کی پرائز تو میں نے بتا ہی نہیں ہے آپ کو یہ ایک ریجسٹر لے لیا میں نے کے علاوہ یہ ہو گئی شرٹ اس کے علاوہ یہ ہو گئی پینٹ تیز کلر نہیں لیا نورمک کلر لیا ہے اس کے علاوہ یہ رہا ٹراؤزر یہ رہی بنیان فل بازو لی ہے میں نے یہ بنیان یہ رہا شیمپو ٹوٹل اس کی قیمت بنی ہے چار ہزار اٹھ سو رپیہ تو بھائی نے مجھے یہ کم سے کم ریٹ لگایا تھا چار ہزار اٹھ سو رپیہ آج بھی میں ٹاؤن آیا ہوں کپڑے جو میں لے کے گیا ہوا تھا وہ چھوٹے تھے ابھی دوبارہ چینج کروائیں گے آج مجھے پارسل جاہو مل چکا ہے یہ دیکھیں یہ رہا وہ پارسل اب اسے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ اس کے اندر سے یہ نکلا ہے یہ شاید بائیکن پیچھے لگتا ہے وائسٹل کہتے ہیں شاید اسے یہ شرٹ میں چینج کر کے لے کے آیا ہوں بڑے سائز میں اس کلر میں نہ شرٹ نہیں تھی یہ میں لے کے آیا ہوں وہ تھوڑی چھوٹی تھی ساتھ رہی ہے پینٹ پینٹ جو ہو پہلے تین تیس تھی اب چونتیس ہے ابو جان جو ہیں سیالکڑکی یہ ہوئے ہیں اور ابو جی بکریاں ہم بھول گئے تھے ہم بانے دنے آیا ہوں ابو جی بانتے ہیں اندر دوسرا دن ہے اور ہمارے چوزے دیکھیں کیسے لگے ہوئے ہیں گم پھر رہے ہیں مزے سے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ان کی دخوالی رکھ رہا ہوں لگا تا انشاءاللہ دیسی چوزے بھی رکھتے ہیں ساتھ خود ہی اندر آ رہے ہیں پینٹ جوزے کے اندر خود ہی باہر جا رہے ہیں بس میں نے ان کو اتنی سی جگہ دی ہوئی ہے تاکہ یہ باہر نہ نکلیں شبنم پڑی ہوئی ہے نا اس وجہ سے یہ جگہ تھوڑی مٹی والی ہے سوکھی ہے یہاں پہ دھانے بگرہ ڈالے ہوئے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا آلو ہے اور کیسے لگے ہوئے ہیں مطلب ابلہ ہو آلو ہے کہیں بھائی نہ ہو جائے پنجرے سے دوبارہ باہر نکلائے ہیں کچھ ہی ہے پھر رہے ہیں کتنے تیز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک ہی دن میں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر لسن میں چلے گئے ہیں دوڑتے ہوئے سب سے پہلے یہ رہی چپل یہ جوٹا لے گیا ہوں اپنے لیے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے یہ پہن پہن کے یہ نیو چپل لے کے آیا ہوں یہ کچن کے لیے چیزیں لے کے آیا ہوں یہ پکوڑے وغیرہ نکالنے کے لیے یہ اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بیٹر لے کے آیا ہوں یہ پراتھے کے لیے پراتھے پکانواز فین ہے پراتھے لے گئے ٹکیاں بھی تا پلیٹر لندر مندھا یہ کیوں پر لیا کیا ہے اگیاریا رمضان رمضان چیزیں جیڑیاں نے استعمال ہونی ہے ابھی یہ جو ہے یہاں پہ لگانے لگی ہیں یہاں پہ یہ لگا دی ہے یہ رہی بائک کی چابی سیاب جی آج بارہ تریخ ہے اور آج بلکہ کل جو وہ کوریا کے جو ریزلٹ آنے تھے نا قرآن دازی کے کل سب کے نام وغیرہ آنے تھے تو کل نہیں آسکے رات کا ریزلٹ آ چکا ہے اس میں میں نے چکی اپنا شناکتی کارٹ تو میرا نام جو نہیں آیا نومان بھائی اور موزم بھائی کا نام آیا دانش بھائی جنہوں نے چنی زیادہ محنت کی ہوئی تھی پچھلے سال بھی اس طرح بھی ان کا نام نہیں آیا بری خبر ہے خیار کیا کیا جا سکتا ہے اپنی لکی کچھ اس طرح کی ہے شاید اس سے کچھ بہتر لکھاؤ زندگی میں یہ میں پانچ چوزے اور لے کے آیا ہوں روٹیاں پڑی ہوئی تھی دو تین دن سے وہ سو گئی ہوئی تھی وہ میں نے دیکھے پانچ چوزے لیں یہ رہے پہلے ہی دس چوزے اندر ہیں ابھی ان کو بھی اندر رکھتے ہیں تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے یہ ہو گیا وہ تو پہلے بہت خوش ہیں ابھی ان کو نکالتے ہیں باہر یہ نکلیں گے باہر ایک اندر جوڑا ہے یہ تینک میں اپنے بچ کلہ ہے یہ 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 اب تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہی ہو یہ جو ابھی پانچ چوزے لے کے آیا ہوں یہ اتنے سوست لگ رہے ہیں سارا دن جو ہوں وہ جٹکے انہیں لگتے رہتے ہیں تو پھر اس وجہ سے ابھی آرام کر رہے ہیں باقی وہ دیکھیں دس چوزے جو ہوں وہ اس طرح کبھی باغ رہے ہیں کبھی اس طرح باغ رہے ہیں کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں کیوں بھائی تھاگ گئے دیو وہ دیکھیں میں نے زیادہ شاپنگ تو کوئی نہیں کی ارننگ جو وہ کافی مہینوں سے ہو رہی ہے لیکن شاپنگ جو وہ فرس ٹائم میں نے کیا وہ بھی اپنی ارننگ سے ہو رہا ہے اکیلے باقی ایک سوٹ جو اس کلین بھائی کا نیا پڑا ہوا ہے تو وہ پہنوں گا میں انشاءاللہ شادی دے کوئی بھی کام ہے نا آپ خود نہیں کریں گے آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہو اس چیز کا تجربہ نہیں ہوگا آپ پہلے اس چیز کو دیکھیں گے اس کام کو کریں گے اس کام کا تجربہ ہوگا پھر آپ کو پتا چلے گا میری ارننگ الحمدللہ کم ہے یا زیادہ ہے جتنی بھی ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے باقی جو بھی ہے آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے آپ سب اتنی محبت کرتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو برش بغیرہ بھی نہیں کیا ہوا سب سے پہلے تو برش بغیرہ کر لیتے ہیں آج میں نے سٹینڈ پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں چمک رہے ہیں دانت چمک رہے ہیں اور یوٹیوب کی پیمنٹ جہاں وہ شو نہیں کرتے کتنی انکم ہوتی ہے یہ کوئی بھی شو نہیں کرتا یہ پرائیویسی ہوتی ہے پھر جتنی بھی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے سب دیتنی تھی کہ دوپ نہیں نکل دیتی اب دوپ نکل رہیا تو گرمی لگ رہی ہے اتنی زیادہ ابھی تقریباً دس کا ٹائم ہو رہا اور پسینہ آرہا جسم سے دوپ اتنی تیز نکلی ہوئی ہے خیر آج کا ویڈیو کیسا لگا کمیٹ بکس میں ضرور پتائیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ آنوالی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے حاضر ہوں گا ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اللہ حافظ